سلام علیکم دوستو پاکستان کو دیویلیا ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنے والی تھی جس کے ذریعے دس بلین ڈالر ملنے والے تھے لیکن دوستو آئی ایم ایف نے جو شرطیں رکھی ہیں وہ پاکستان حکومت کو منظور نہیں جن میں ایک شرط ہے جو پاکستانیوں کو تو منظور ہے لیکن پاکستان حکومت کو منظور نہیں وہ یہ کہ سترہ گریٹ سے جتنے بھی بڑے آفیسر ہیں ان کا ریکارڈ پبلک کیا جائے ان کی انویسمنٹ جو بھی ہے جو انہوں نے باہر کے ممالک میں پیسے گھر بنائی ہوئے ہیں پاکستان کی دولت باہر لے کر گئی ہوئے ہیں وہ سامنے لائے جائے دوستو پاکستان میں کرب ترین ادارے موجود ہیں جن میں ہماری حکومت تو سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے اس کے بعد اور بھی بڑے بڑے آفیسر ہیں جو پاکستان سے پیسہ کما کر باہر لے کر جاتے ہیں کرپشن میں ملوث ہیں اور دوستو پاکستان حکومت اسی وجہ سے اب آئی ایم ایف کی شرطیں ماننے کو تیار نہیں اور امریکہوں کو بیچ میں لا گر بیس کا رہستہ نکالنے کو لگی ہوئی ہے جبکہ آئی ایم ایف کی شرط کو پاکستانیوں نے سراعہ ہے تاکہ ہمیں پتہ تو چل سکے کہ ہمارے جو آفیسر ہیں ہمارے جو محلوں میں یا پھر ہمارے گھروں کے پاس جو 18-19 گریڈ کے لوگ ہیں ان کی کتنے پیسے باہر کے ممالک میں موجود ہیں آخر وہ کیوں ہیں کیونکہ وہ پاکستان میں کرپشن کرتے ہیں اور باہر لے کر جاتے ہیں لیکن پاکستان حکومت اس اچھی شرط کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور بہانہ یہ بنایا جارہا ہے کہ پاکستان میں بیجلی اور گیس کے بل بڑھانے کو کہا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے جب بھی آئی ایم ایف نے کہا کہ اتنے پیسے بڑھا دو پاکستان حکومت نے کبھی نہ نہیں کیا ہمیشہ پیسےوں کو بڑھایا ہے لیکن اس بار وہ اس کا بہانہ لے کر دوسری شرطوں کو ماننے کو انکار کر رہے ہیں جبکہ یہ شرطیں جو آئی ایم ایف نے بتائی ہیں وہ پاکستانیوں کے مفاد میں ہیں جبکہ پاکستان حکومت کو یہ منظوری نہیں دوستو آپ کیا کہتے ہیں کیا یہ بالکل ٹھیک کیا ہے آئی ایم ایف نے کرزہ دینے کے بدلے تمام آفیسر کی جائدادیں دنیا کے سامنے لائے جائے پتا چل سکے کون کرپشن کر کے کتنی بڑی پراپٹی باہر بنا چکا ہے سب کو بے نکاب کیا جائے دوستو آپ کی کیا رائے ہے ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ